پلواما حملے کو لے کر بھوپال سانسد پرگیا تھاکور نے کہا کہ اس دوران دیش کی سرکار نے وہ کاروائی کی جو اسے کرنا چاہیے تھی اور گرہ منطریز نے جو فیصلہ لیا وہ ایک دم ٹھیک تھا لیکن وپخش کے راہل گاندی نے ویروت کیا پرگیا نے کہا کہ کانگریس کا پاکستان اور چین سے پریم جادہ دن چلنے والا نہیں ہے لف جہاد کو لے کر سادوی نے کلی پرتگریہ دی مالی گاؤں بلاسٹ کے لیے سادوی نے پور مخمت دی دگویجے سنگھ کو دو شی ٹھہرایا سانسد سادوی پرگیا سنگھ تھاکور نے کہا ابھی ننن جب پاکستان میں تھے تب پاکستانیوں کی ہاتھ پیر کانپ رہے تھے پرگیا نے کہا راشتی چن راشتی گیت کا اپمان کرنے والوں کو سجا ملنی چاہیے دیش کا اپمان کرنے والوں کے لیے سکت کانون آنا چاہیے سادوی پرگیا سنگھ تھاکور نے دگویجے سنگھ کو مالی گاؤں بم بلاسٹ کا شڑن کاری بتایا اور کہا اگر دگویجے کا اس سے لینا دینا نہیں ہوتا تو مجھے ٹارچر نہیں کیا جاتا انہوں نے کانگریس کو لانت دی پرگیا نے کہا کہ بی جے پی نے بلیدان دیا ہے بی جے پی میں پی اے موڈی امیشاہ دیش بھکتیں اور انہوں نے تین سو ستر دھارہ اٹائی بلدکار کی گھٹناوں کو لے کر پرگیا نے کہا کہ بلدکار کا کسی طرح سے سمرتن نہیں ہونا چاہیے اور آروپی کو مرتو دنڈ ملنا چاہیے دگویجے سنگھ مالی گاؤں بلاسٹ کے بہت بڑے شڑن کاری یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس پستک کا بیموچن جو ممی میں ایک پستک کا بیموچن ہوا تھا وہ بیموچن انہوں نے کیا تھا اور بڑا انالیسس کرتے ہیں وہ اس بات کا اس لیے اس بات کو کہہ پاتے کہ مالی گاؤں کا ہمارا اور پرمبیر سنگھ کا کوئی ناتا نہیں کیونکہ تورچر کروانے والے یہ سڈیندر کرنے والے دیش کی برو دیکھئے ان کے سڈیندر کا پردہ خاص ہو چکا ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ لینا دینا اگر ہوتا تو شاید ان تورچر نہیں ہوتے لینا دینا نہیں تھا پر تورچر ہوئے ہیں ان کا لینا دینا تھا میں تو کہہ رہی ہوں اس پرشت دیگ مجھے سنگھ کا لینا دینا تھا اس لیے ان نے لیا بھی اور دیا بھی اور تورچر ہمیں کروایا آروپ ہمارے اوپر لگائے آروپ یہ ہونا چاہیے آروپ ہمارے اوپر لگائے میں نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ جو ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے راشتی جو چن ہے ہمارے راشتی تاکہ جو ماندن ہیں ان کا اپمان کرنے والے ہمارے راشتی بھج کا اپمان کرنے والے راشتگیت کا اپمان کرنے والے راشتگان کا اپمان کرنے والے لوگوں کو دنڈ ملنا چاہیے اور ان کو راشتدروں کے کیس میں اندر ہونا چاہیے اور جو کشمیر میں شانتی نہیں ہے اس کا بھی میں ایک کارن بتا دیتی ہوں جن لوگوں نے یہ کہا کہ جھنڈا ہم نہیں اٹھائیں گے اور ایسے اٹھانے والوں کو کیا کیا کرنا پڑے گا ان کو بہت بڑی ہانی ہوگی تو باستم میں وہی لوگ کروانے والے ہیں بھاجپا نے بلیدان دیا ہے اور بھاجپا بلیدان دے کر بھی درندہ سے کھڑی رہے گی راشتگان کا کھڑے رہے گے اور بھاجپا میں ہمارے ماننی پردان منتری مودی جی ماننی عمید شاہ جی اور بری بھاجپا بلکل دیش بکت ہے بلکل اسپشٹ ہو چکا ہے کہ جب بھی جو دیش کے پکش میں نرنہ ہوتے ہیں وہ سنسد میں ہو رہے ہیں ابھی تین سو ستر ہٹانے کا کوئی بھی سرکار ہمت نہیں کر پائی ماننی مودی جی ماننی عمید شاہ جی نے یہ درندہ دکھائی اور یہ حوصلہ دکھایا اور تین سو ستر ہٹی بھارت اکھنڈ ہوا کشمیر ہمارا نشید روپ سے تھوڑا سو تھوڑا تو سمائے لگے گا ہمارا کی بیوستہ بنانے میں تب تک یہ جو پیڑے مکوڑے ہیں آتنکبادی ہیں یہ تھوڑا اپنا جور اٹھا رہے ہیں پرنطو ان کا کچھ نہیں ہے یہ سماؤتہ بھونگے میں یہ کہتی ہوں کانگریس سے بی جی پی میں آئے سندھیا کو لے کر انہوں نے کہا جہانسی کی رانی کے ساتھ جو ہوا وہ اتیاز ہے سندھیا نے دوسری پارٹی میں رہ کر تین سو ستر اور رام مندر کا سمرتن کیا تھا سادھ بھی نے فرانس میں آتنکی گتیویدیاں فیلانے والوں اور ہریانہ میں لفظ جہاد میں نکتہ کو مارنے والوں کو بے درمی بتایا اور کہا ان کو گھر میں نہیں گھوٹنے دینا چاہیے انہوں نے کہا ایک وشے سمدھائے لفظ جہاد کرتا ہے آتنک فیلانے والے صرف ایک ہی ورکے کیوں ہیں بوپال میں بھی ایسے گداروں کی کم ہی نہیں ہے شہانسی کی رانی کے میں شہانسی رانی نے کچھ سمجھ جو پرسکتیاں بنی اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ اتحاس ہے سنیے وہ اتحاس میں آج نہیں کہہ رہی ہوں پرنطو برطمان کا اتحاس راجنے تے کتیاس یہ کہہ رہا ہے کہ دیش بھکتی کے لیے اگر مادور جوترہ دیتی سندھیا کانگریس میں ہوتے ہوئے تین سو سکتر کا سپورٹ کر سکتے ہیں رام مندر کا سپورٹ کر سکتے ہیں تو مجھے نشید روپ سے لگتا ہے کہ بھاجپا میں آکر کے بھاجپا ان کو برابر سمبان ملائے اور یہ ہکستان ان کے لیے تھا اور رہا گھداری کا سوال تو کانگریس نے صدیب گھداری کیا دیش کے ساتھ اس کا بھی ہے کہ تہا سے تو گھدار کی پریواشا برتوانز صمیم میں بھی دیکھ لیں بلکل اس پشت ہے اور گھومکل اس گھoquھی کیوں گولیل مالی گئی اس کو سجان ملے گی اس کو خانسی کی سجان ہونی چاہیے ماری مانگے اور ایسے لوگ جو 10 سے 15 چیس ہمارے پاس آتے ہیں کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کو لق engineered نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے میں کہتی ہوں کھنے روپ میں کہ مسلم لوگ لق admits جہاد کرتے ہیں اور بتائیں بلکل کٹور قانون بننا چاہیے اور ایسے لوگوں کو دنڈ ملنا چاہیے اور اہاں آپ کا سوال سامپردائیگ دنگے تو سامپردائیگ دنگوں کا پھیکا مسلموں نے لیا ہوگا لیکن رشت کی رکشہ کرنے کا پھیکا ہم نے لیا ہے اور دیش بھکتوں نے لیا ہے ہو جانے دی بیدھرمیوں کو گھروں میں اپنی بالکاؤں کے ساتھ سرکشت رہنا ہے تو گھروں میں انٹری نہیں دینا چاہیے مابا پہچان کر لیتے ہیں لڑکیاں بھی پہچان کر لیتے ہیں اگر آپ پڑے ہیں آپ کے بھی بانکائیں ہونی کیا آپ اپنی بالکاؤں کو سرکشت نہیں رکھنا چاہیے اور کیا آپ نہیں پہچان پائیں گے کہ کون کس طرح کا بیتی ہے پہچان لیجیے جو گلت کرے گا وہ بیدھرمی ہے جب کوئی سہارا دینے کا ڈھونگ کرے اور وقت آنے پر انگوٹھا دکھا دے آس ٹوٹ سی جاتی ہے جیون رخصہ جاتا ہے بیروزگاری بھتے کے جھاسے نے تو بچوں کو کام ڈھونڈنے لائک بھی نہیں چھوڑا وہ کیسی سوچ تھی جس نے بیروزگاروں کی امیدے تک چھن لی بیروزگار کو بھتے کا لالش دے کر چل لیا پاپ کیا ہے تم نے جواب تو دینا پڑے گا اس پاپ کا جواب ہے آپ کا ووٹ تین نومبر کو مدد آنا وشی کریں بھاجبہ کو ووٹ دیں اس سال جہاں ایک اور پردیش میں بمپر فسل ہوئی وہیں دوسری اور دیش میں لوگ ڈاؤن لگ گیا پر پھر بھی پردیش کا کسان سنتوشت ہے اور وہ کیول اس لیے کہ اب شیوراج سرکار ہے کوئی اور سرکار ہوتی تو اب تک کھلیہانوں میں پڑا گےہوں سڑ گیا ہوتا پر شیوراج ماما نے کہا تھا ایک ایک دانا گےہوں سرکار خریدے گی اس بار ہمارے مردبردیش نے پورے دیش گےہوں خرید کا ریکارڈ بنایا ہے اور میرے کھاتے میں نیونتن سمرتن مول کی راچی بھی آ چکی ہے کشن بھائیہ کہاں چل دیئے بندھن کے بٹیا کا لگنے بادار جا رہے ہیں کٹھنائیاں جتنی زیادہ بڑھتی اس سے زیادہ سرکار آگے بڑھتی ہمیشہ بھروسہ رہتا ہے کہ ایک شیوراج ہے جو ساتھ ہے شیوراج ہے تو وشواس ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے اوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی